موسیقی 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 پسے منظر میں دیکھا جائیں تو خداونی اسمسی مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بہت سارے بیماروں کو شفاہ دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں بہت سارے اندھوں کو دیکھنے کی قوت دیتے ہیں کوڑیوں کو پاک صاف کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ سب کچھ کرتے کرتے اب خداونی اسمسی دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام سے اور آسمان کی بادشاہت کے گہرے بیدوں سے غافر ہیں ابھی تک خداونی اسمسی کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچا بے شک خداونی اسمسی ایک انقلابی استاد تھے کیونکہ اگر بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو خداونی اسمسی سے پہلے جتنے بھی ربی تھے جتنے بھی فریسی تھے فقیہی تھے اور جتنے بھی عالم دین تھے وہ عبادت کھانے میں یا حیکل میں تعلیم دیتے تھے لیکن خداونی اسمسی لوگوں کے پاس اور لوگوں کے ساتھ آتے ہیں وہ لوگوں کی رہائش گاہوں میں بھی آ کر تعلیم دیتے ہیں ان کے کام کرنے کی جگہوں پر بھی آ کر خدا کا کلام سناتے ہیں اور اسی طرح آج دسویں باپ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداونی اسمسی اپنے شاگردوں کا انتقاب کرتے ہیں اور جب انتقاب کرتے ہیں تو انہیں منادی پر اور رسالت پر بھیجتے ہیں کے لیے بہت ساری ہدایات کرتے ہیں آج کے انجیل اقتباس میں ہم سنتے ہیں کہ خداونی اسمسی انہیں بہت سخت تعلیم دیتے ہیں خداونی اسمسی فرماتے ہیں کہ میں زمین پر صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں مزید براہ خداونی اسمسی انہیں فرماتے ہیں کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میری پادشاہت کے لائق نہیں عزیز مومنین ہم مقدس مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ شاگردیت کا ایک ہی تقاضہ ہے وہ ہے خود انکاری اپنی سلیب اٹھانا اور خداونی اسمسی کے پیچھے ہو لینا لیکن مقدس مرک مطی اپنی انجیل میں شاگردیت کے تقاضوں کو اور گہرے طور پر بیان کرتے ہیں کیونکہ مقدس مطی کے سامعین کو ایک شاگرد ہونے کی اہمیت اور اس کی جو کاملیت ہے اس کا پتہ ہے مقدس مطی کے سامعین خداونی اسمسی کے موز سے سنتے ہیں کہ شاگرد ہونے کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ خداونی اسمسی کو پیار کرنا ہے یہاں پر جو لفظ پیار ہے وہ محبت یا جذبات کے معینوں میں نہیں آتا بلکہ وفاداری کے معینوں میں آتا ہے اس لئے خداونی اسمسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں یا باپ کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یعنی اگر ہم ماں باپ سے زیادہ وفادار ہیں اور خداونی اسمسی سے زیادہ وفادار نہیں ہیں تو ہم خداونی اسمسی کی بادشاہت کے لائق نہیں ہیں خداونی اسمسی ہم سے ہماری وفاداری ایمانداری اور دینداری مانگتا ہے آج خداونی اسمسی جیسے اپنے شاگردوں کو تلقین کرتے ہیں تو خداونی اسمسی ہم سب کو بھی دعوی دیتے ہیں کہ ہم پورے بھروسے کے ساتھ اعتقاد اور ایمان کے ساتھ خداونی اسمسی کے کلام کو سنیں سمجھیں قبول کریں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں اور پھر اس کی منادی کریں کیونکہ یہی شاگردیت کا تقاضہ ہے اور شاگردیت ایک ہمیں اچھا شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور اسی ایمان کا بیج دوسروں کے زندگیوں میں بوئیں تاکہ بہت سارے لوگ ہمارے وسیلہ سے خداونی اسمسی کو پہچانے جانے اور خداونی اسمسی کے پاس آئیں مسیح ہمارے خداون کے وسیلہ سے آمین